احظ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very venerable viewers today we are to proceed for the detail of the stages of Kohlberg's moral developmental theory of psycho-social development of child اس میں ہم دیکھیں گے کہ level 2 that is about the conventional level and we'll see کہ بچے کے اندر چائل sense of morality is related with the personal opinion towards the relationship of society یعنی اپنی ذاتی رائے کو جب وہ قائم کر لیتا ہے اور پھر اس کا تعلق society کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ تب ممکن ہوگا جب اس کی پہلی سٹیجز اس کی orientation اس طرح سے ہو جو مصبت ہو تو وہ اپنے آپ کو society کا مفید فرد سمجھنے لگ پڑتا ہے اور اس کے مفید ہونے کی وجہ سے society بھی اپنے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ اس میں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بچہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے اور تب ہی وہ محسوس کرے گا اچھی چیزوں کو جب اس کے اندر یہ orientation موجود ہوگی تو اسے اچھی چیزیں بھی نظر آئیں گی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ rules authority and figures for the authority جیسے signal follow کرنا ہے اور بہت ساری ایسے captions ہیں جہاں directions کلی کی ہوتی ہیں اس کو follow کرنا ہے اور یعنی یہ society کے ساتھ اس کا تعلق جوانا وہ develop ہوتا ہے how to live in the society according to the convenience of ourselves and for the others and it is also related with the belief what the belief is کہ ensure کیا جائے کہ یہ جو relationship ہے جس کے تحت وہ society کا حصہ ہے اور وہ ایک مفید شہری بن کے رہے اور وہ positive سوچ کے ساتھ دوسروں کیلئے کام کرے اور جو societal order ہے جس کے ذریعے سے وہ society compact ہے اور وہ تمام طرح کے کام جن کا تعلق مختلف شبجات سے ہے وہ run کر رہا ہے تو وہ بچہ جو اپنی سوچ کو بہتر بنا لیتا ہے اس کے اندر مصبت سوچ پیدا ہو جاتی ہے what is good and what is bad کا اسے خود تصور آ جاتا ہے پھر وہ society کے لیے بھی اسی طرح سے سوچتا ہے اور society کے order کو سمجھ رہا ہوتا ہے جو چیزیں society norms کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ society کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ agree کرتا اور اس کو follow کرتا ہے سیج 3 ہے اس میں یہ ہے کہ good boy and nice girl orientation ہم اسے دیتے ہیں good boy and nice girl سے مراد یہ ہے کہ society کس کو اچھا سمجھے وہ کون سا boy جو وہ ہے اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا ہے تو اس میں اس طرح سے ہے کہ approval کن کن task کی ہے for the person ایک boy ہے تو اس کے لیے کن کاموں کو society approve کرتی ہے لوگ اس کو appreciate کرتے ہیں accept کرتے ہیں اور اسی طرح good behavior کون سا behavior good ہے good کا مطلب یہ ہے it is related with the society اسے فائدہ یعنی اس کو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچے اور دوسروں کو اس کے behavior سے فائدہ ہو تو اسی طرح جو fourth stage ہے جس میں law and order orientation ہے society کے اندر رہتے ہوئے ہم move کرتے ہیں ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں ایک law and order کے طاعت کر رہے ہوں کہ دو لوگ اگر بات کر رہے ہوں تو تیسرا آکے بات کرنا چاہے تو وہ پہلے ایک order کے طاعت get permission and to intervene اور اسی طرح جب بچے کٹھے ہوں تو ایک order ہے who is to talk first with the teacher first to raise hand and get permission and then to participate in the discussion or to raise questions the same like society کے اندر بہت سارے ایسے orders ہیں جیسے راستے پہ چلنا ہے اپنے راستے پہ چلنا ایک order ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم باقی لوگوں کے راستے کو نہیں رکیں گے ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں لوگ اپنے راستے پہ چل رہے ہیں اور نہ تو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کسی نقصان کو فیز کریں گے تو ہمارے لیے it is more important کہ ہم بچوں کو وہ proper manners وہ proper طریقہ ایک کار بتائیں اپنے جو ضابطیں ہیں جو society نے بنا رکھے ہیں وہ ان تک پہنچیں اور ان میں جو مصبت چیزیں ہیں وہ اس کو احساس دلایا جائے اس کی orientation اس کو دی جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ most of the person people of the society کچھ باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور law and order confirm کرتے ہیں اور اس کو فالو کر what other people are confined to do and we to follow اور ایک بات تہہ ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہم اس طرح سے کیا کریں گے ہمارے لیے یہ convenient ہے society تہہ کر لیتی ہے اور ہم پھر اس کو فالو کریں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ predominantly جو بچہ ہے اس کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کریں ڈکٹیٹ کرانے سے یہ ہوگا کہ وہ ڈکٹیشن تو کسی وقت بھی ذہن سے محب ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں اس میں یہ ہوگا کہ ڈکٹیشن اسے گائیٹ لائن تو دے گی لیکن یہ ہے کہ اسے خود اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ خود ایک نئی سیچویشن میں جا کے خود فیصلہ کریں کہ what is good for others what is good for me and not only for me اس کا تعلق جو ہے نا وہ society سے لوگوں سے اور society کے اندر باقی جتنے افراد اس میں موجود ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو ہم مضبوط رکھتے ہوئے اس تعلق کو آگے بڑھاتے ہیں بنیدی طور پر moral development person سے شروع ہوتی ہے اور پھر society تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی ہم personal development کرتے ہیں تو گویا کہ ہم societal development کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور معاشرہ مصبت ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں گے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں گے دوسری society تک بھی پہنچیں گے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں موسیقی